اسلام علیکم اے یوڈیو فیملی کے آنے آپ کے میندہ حریصے ہوں گے اللہ کا شکر ہے حبیرے شہن لپاک آپ سب کو بھی اپنی افتمان میں رکھیں پریپلاہوں میں رکھیں پریشانیوں سے بچائے شیطن درستی کے ساتھ آپ کے زندگی بھی ساریں آمین سم آمین آج میں آپ لوگوں کے لیے بنانے لگی ہوں بندی گوش سب بناتے ہیں سب بہت اچھی بناتے ہیں لیکن کچھ فیملیز میں ایسا ہوتا ہے نا کہ بچے کہتے ہیں بندی گوش ہونے چاہیے پر اس میں نا ٹماٹر نظر آئے نا پیاز نظر آئے تو میں نے سوچا کہ آج میں سالے میں بندی گوش بناتے ہیں تاکہ بہت سارے ہمارے گھر میں بھی یہی مسئلہ ہے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میں کیا کرنے کے لیے گوش میں نے لے لیا کھاف کے تی گوش لیا بیف کا یہ لسن لیا اور اس میں پیاز ٹماٹر جو اوپر سے ڈالیا ہے وہ میں نہیں ڈالوں گا پہلے یہ گوش میں ڈال کے اس کا مسئلہ ابناؤں ہوں تو میں نے دو بڑے پیاز لیا ہے ایک چھوٹی سی پیاز ہے اور دو ٹماٹر لیا ہے یہ گوش ڈال دوں لسن اس میں بندی میں ادرگ نہیں چاہیے اور یہ پیاز میں وہ رفلی چاپ کر کے موٹا ہوں یہ میں رفلی چاپ کر رہی ہوں کیونکہ یہ موٹے موٹے ہیں اور ہمارا جو یہ اس کو بیف کا گوشت ہے تو اس کو میں تھرٹی منٹ رکھوں گی اس لیے میں یہ موٹے موٹے ڈالیں ہوں انہوں نے فورن کے فورن گھا جانا ہے اب اس میں نمک جائے گا وان ٹی سپون حلدی پوڈر ہاف ٹی سپون یہ سوکا دنیا ضرور گوش میں ڈالا کریں چاہے وہ بیف کا ہو مٹن کا ہو اسے جو گوشت کی ڈمدی کر دی آپ لوگوں کو سمیلاتی ہے وہ نہیں آتی یہ ٹو ٹی سپون میں سوکا دنیا ڈالیں سرہ مکچے ہیں آپ اپنے ٹی سپون آپ اپنے ٹی سپون سے جاریے گا بس اب میں اس میں ڈالوں گی پانی ڈیڈ کپ یہ میں پانی ڈیڈ گرم لیا تاکہ جلدی جو پریشر ہے وہ چلدی چلنا شروع جائے ڈیڈ کپ ملا پانی ہو گیا یہ سیمپل سا کھانا لیکن آپ یقین کریں بہت ہاں سے بانتا ہے تو آپ اس کو جو ٹائے کریے گا تو یہ جب چلنا شروع گا پھر میں اس کا ٹائم دیکھوں گے اور آدھر گھنڈے کے لئے میں اس کو رکھوں گے ابھی میں بندی کٹوں گی اور اس کو لیدہ سے فرائیں کروں گا بسم اللہ اور اس کو منتے ہوگا بئے، ماشاءاللہ اس کا ٹائم داد ہوں گے اور اس میں سے پانی کو بھی دلائے کروں گے اور اس نے بہنیاں جائے آیاں گے تو ہمارا جلدی جلدی سالنگ گا گی ہوگی اس کا پانیوں گیا اور اس کا پانی اگر ساکتے ہیں اگر دا مسید ہے تو ٹھائی اگری ہے میں اس اور ٹھائی اگر با سریم اگر ساکتے ہیں جب تو ٹھائی اس میں پابیس بالتکر انو مختصہ سب خطر جاگر ماشاللہ کا ایو یہا ہے والاش اگر کابیس اس لئے ایوہ پابیس 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 آید تو یہ والا آئی ہی جانا کو نائے گوش میں کارنے لیے اور جو پاکی بچے گا وہ ہمیں ایک دیش میں نکال لیں گے اس کو ویسٹ لیں گنا جب ہم اگلس پر سالہ میں نمائیں گے تو اس میں لیں گوش کریں کیونکہ پیاز کماتوں نے لیتا سا تو ہم نے ڈالنے کو انگیس میں اس لیے اس میں آئی ہی جانا وہ بہت تھوڑا جائے گا تاکہ گوشٹوں نے اچھا سا پیازا گھون جائے گا یہ ہمیں داس کنھوں پر یہ گھون جائے گا ابھی ہمیں اس کا میرکت میں بھونے پک گھی چھوڑنا شروع ہو جائے گا کار سنننے کے ہمارا گوشٹوں نے گھون جائے گا یہ جب اوپر آئے گا ہمیں اس میں بھی یہ گاہ گا بندی سب کو فائی کرنی یا دی اس لیے میں نے اپنے ٹائم کی بجت کیا اس میں میں نے ایک تی سپونگ نمک دانا تھا اور اس کو فائی کرنی یا بس سمپل دیکھیں میں نے ماشاءاللہ سے بہت زبردست قسم کا گوشٹ ہمارا بھون گیا ہے آئے سارا اوپر آگیا ہے تو اب میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا گرم سالہ کیونکہ گرم سالہ جو بھی لیتی ہے وہ بھاڑی نہیں لکتی میں نے ہافتی سپونگ کے پر گرم سالہ دال دی ہے یہ سپونگ کے ساتھ ایک ستا آئیدہ وہ نکالی ہے یہ ہم کسی اور سالگ میں یوز کرنے گے کیونکہ یہ بھی کسیت کے لیے پھر اتنا اچھا نہیں ہوتا لیکن مجبوری ہے کہ جو چیز دیو فائی کرنی ہے وہ اسی میں پھر واق ہوتی ہے تو کارکے تو آپ کوئی بھی چیز دیو فائی کریں تو اس کا ہاپ آئیدہ نکالیں انکلے سامن میں آتا ہی نہیں ہوتے یہ بہت شمال بھی چیز خیلت ہو گیا اور جو ایک سرا جو ہاں دیا تھے جب ہمارا گوش سے ازالی گیا ہے تو ہمیں ہاں دیو رو نکال لیے جو کہ وہ پھر بچوں کو پریشان کر دیو یہ فائی جو پھر دیا ہوتا ہے بس فیوز یہ سامن ہمارا ماشر اللہ دالی ہو گیا اس کو اتنا ہی کرنا ہے ہر چیز پٹ گئی ہے بس اس کو ہمیں بی شوٹ کرنا ہے مزے سے آپ نام سے کھائیں یا چپاکی سے کھائیں اور یہ میں بھول دی تھی سبز میں چاہیے جو میں نے اپنے اگارڈن سے ہوتاں کے لائیں یہ بوکر تو تکڑوی ہیں اس لیے تھے میرا تو دل کا دا تھا جبنی تا رہی ہیں ساری دال دوں لیکن پھر میں نے کہا نہیں سب کو کھلانا ہے تو یہ کھل اس لیے یہ میں تھوڑی سوڑا لائے تو آپ اپنے پیس کے ساف سے دالیے گا ماشر اللہ وہ سی اتنا نرم ہو گیا ہے اور جو بچے کیا پیاں کہنے اس میں ٹماٹر نظر میں آئے پیاز نظر میں آئے بھنڈی میں تو وہ سارا کچھ اس میں ہے لیکن وہ نظر نہیں آئے گا صرف آپ کو بسانا نظر آئے گا تو آپ یہ ضرور ٹرائی کریں گا آپ نے اس پر ریشوک کر دے جو سالن بنائے جکیناً آپ کو اچھا لگے گا جو کہاتے ہیں وہ چیزیں بنایا کریں جو کہ ہم روز ڈیلی ہیوز کرتے ہیں تو یکیناً یہ بہت زبردست ریسی بھی ہے آپ کو پساند آئے گی انشاءاللہ اور آپ میں ساری ویڈیو کو این تک دیکھنا ہے لائک سبسکرائب کرنا ہے اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا ہے اللہ پاک آپ ساب کو اپنی زمان میں رکھے اور ہمیں بھی اللہ پاک رب پرشانے سے بچائیں اور یہ دیکھیں جی میں نے ریشوک کر دیا انشاءاللہ آپ کو بہت پساند آئے گا اگر آپ نے یہ دیکھیں کتنا زبردست مسالہ اس کا بننا ہے اور تھوڑا سا اپنا اس کے مسالہ سپنکل کرنا ہے یہ بھی بڑا اچھا لگتا ہے باندی ہوتنیا تو اس لئے یہ اس کے ساتھ باندی نہیں لگے گا کیونکہ بندی میں درک جانا وہ بہت بوری لگتی ہے تو دوسری چیزوں میں ہم درک ڈال لیتے ہیں تو اس میں ہم کھر مسالہ زیادہ یوز کر رہے ہیں آپ نے اس کو ضرور بنانا ہے جب اپنے دعا میں جاہاں دکھئے گا میری ویڈیو کو لائک شیئر کریے گا سبسکرائب کریے گا بیل آر کن کو بھی دباہ دیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی دوسری ہم آپ کو مجھے اور مجھے امتران چاہیئے چاہر بہت شکریہ اللہ حافظ